الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین و لاغبت للمتقین لا آلہی و اصحابی و ازواجی و اولادی و اہل بیتی اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطینا کلکوزر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم مبلغنا رسوله النبی القریم العمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عبیب ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ باواز بلند پڑھئیے سلاة السلام علیکہ بلند آواز مل پڑھو سلاة السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ سیدی یا حبیب اللہ فڑیے صلاة السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا اکھی سوڑے نمائنی جے تیرا اکھی سوڑے نمائنی جے تیرا اکھی سوڑے نمائنی اکھی سوڑے نمائنی جے تیرا گزر ہوئے جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردار جے تیری نظر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردار نمائنی 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 جے تیری نظر ہوئے نمائنی اور دم دم نال ذکر کرا میں تیری آنشان ادا میں تیری آنشان ادا نمائنی تیرے نام تو وار دیا جنی میری عمر ہوئے اکا تیرے نام تو وار دیا دوان جنی میری عمر ہوئے اور دیوانیوں پہ دھیرا اس میں فی اللہ صدا آگے تے میں فِلنوں سجا کے تے شاید میرے آقا تا اے تھو دی گزر ہوئے آقا سوڑے نمائنی جے تیرا گزر ہوئے اللہ رب العزت دی حمد و سلام درود و سلام حبیبِ حبیبِ کبریہ علیہِ تحییت و السلام رسولِ موظم نبیِ محترم شفیعِ آزم حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدی پاک بارگاچ عرض کرنے تو بعد واجب الہترام پیارے دوست و حضر کو اللہ رب العالمین میرے آپ سب داؤنا اپنی پاک بارگاچ قبول فرمائے اس مختصر جے وقت دے اندر آپ حضرات دے سامنے جس عنوان تھے جس ٹاپک اور موضوع تھے میں لبکشائی کرنی ہے فخرت تابعین سیدت تابعین سیدالعاشقین حضرتِ خاجہ عویسِ کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمت اللہ علیہ عابدی سیرت اور عابدہ عشق بیان کرنا ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاچ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے سینے نو کھول کے میری زبان نو صحیح معنے پڑھنے دی طاقت اطاف فرمائے عزیزانِ من آپ حضرات دے سامنے میں جو عیتِ کریمہ پڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَا قَلْ قَوْسَر محبوب اِسَنْتُ وَانُوْ قَوْسَرْ اطاف فرمائے گفتگو توجہ نال سُڑنی ہے محبوب اِسَنْتُ وَانُوْ قَوْسَرْ اطاف فرمائے قَوْسَرْ دے بہت سارے معنی لیکن کس سے بھی مفسر نے قَوْسَرْ دا معنی نہیں لکھا جن نے بھی لکھا ہے قَوْسَرْ ہی لکھا ہے کہ محبوب اِسَنْتُ وَانُوْ قَوْسَرْ اطاف فرمائے قَوْسَرْ اطاف فرمائے اِسَنْتُ وَانِوْ قَوْسَرْ اطاف فرمائے اِسَنْتِ بہت سارے معنی نے اور ہر معنی تے کئی کئی گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے آج میں جڑا میرا موضوع اُد تحت میں جو اِدہ مانا لیا ہے ذکر اور امت ذکر اور امت عزیزوں نبی علیہ السلام دے صاحب زادے دنیا تو چلے گے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک گودت مولا حسین نو بٹھا کے گودی دے اندر دوسری جانب اپنے صاحب زادے نو بٹھا کے محبت فرمارے نے نگاہِ قدرت نے ویکھیا کہ میرا محبوب اپنے پترانہ بڑا پیار فرمارے فرمائے جبریل جی رب جلیل فرمائے جلدی نال جا میرا محبوب ویک اپنے بچے نال بڑا ہی پیار پیار کردہ ہے تے جا کے کہاں کہ اللہ پیار آندہ ہے ایک رکھ لو تو ایک واپس دے دیو ایک رکھ لو ایک واپس دے دیو توجہ ہے آپ حضرات دیں نبی علیہ السلام سلام گودی دے اندر ایک پاسے حضور نے اپنا سامزادہ دوسری جانب مولا حسین اتے کالی کم لیے نبی بڑی محبت فرمارے نگاہِ قدرت اٹھی فرمائے جبریل جلدی جا میرے محبوب نو کو ایک رکھ لو ایک کسانو دے دیو جدو جبریل نے آکے ایک پیغام سنایا نبی نے چہرہِ حسین ویکھیا نبی نے اپنے سامزادہ دا مکڑا بھی ویکھیا تے فرمایا اگر حسین دے دیاں دکھ منو بھی اوڑیں دکھ زہرانو بھی اوڑیں دکھ حسن پاک نو بھی اوڑیں دکھ علی نو بھی اوڑیں کیوں نہ میں اپنے ہی دوماں صرف دکھ میں نو ہی ہوئے میرے نبی نے حسین تو اپنا سامزادہ وار دیتا حسین ہوئے جدے تو نبی نے اپنا پھتر وار ہے ویسے بولو کچھ نہیں ہو چلا ہاں میں جدو نا ویسے تقریر کرنا لگا میں ویک ہے آپ بول دیاں بندے قدر نہیں مرے بول دیاں بندے مرے نہیں بول دے رہا کرو سبان اللہ ماشاءاللہ نہیں تا اللہ کچھ تو پتہ لگے نا یار تو اسی بیٹھے ہو چیئے ڈٹ کیا خوزرہ سبان اللہ عزیزوں حسین ہوئے جدے اتو نبی نے اپنا پھتر واریا تو نبی دا پھتر جوان نہیں ہویا اللہ نے واپس بلالیا کیوں کہ اتو ہی ہونا ہی کہ حضرت ابراہیم دا بیٹا اسماعیل نبی ہویا ہے حضرت یکوب دا بیٹا حضرت یوسف نبی ہویا ہے نبی دا پتر نبی ہویا ہے لیکن اللہ فرمایا مَا کَانَ مُحَمَّدُ النَّبَا حَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ سُنَا باقی نبیاں دا پتر نبی ہوئے پر محمد عربی دا بیٹا نبی کیوں نہیں ہویا سونا اسی چاندے نہیں کہ تیرا پتر بھی ہوئے تیرے بعد نبی ہوئے تیارو اللہ تے انہی چاندہ کہ محبوب دا پتر نبی ہوئے تے کانے مرگے کیوں نہیں ہوئے نبی اپنا پتر حسین تو وار دیتا نبی دے سامزاد دنیا تو چلے گے کافرانو پتا چلے آ اُنہا بے کے آخیہ کے خبردار اجتو بعد نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کو جنا آکھے آجے کیوں کہ نسل ٹردیئے پتران توں نسل ود دیئے پتران توں پتر تے رہا کوئی نہیں اب پہ جو دوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے جان گے تے انہا دا ذکر بھی مازاللہ ختم ہو جائے گا تے انہوں تو سا انہوں کو جنہیں کہنا انہوں نے نبی نو تانہ ماریا مازاللہ ابتر دا ابتر انہوں انہوں نے جدی پتر نہ ہون تو اللہ فرمایا مابوبہ اینا چولہ دی گلل نہ جائیں اینا آتینا کل کو سر اسا تو انہوں کو سر تا فرمایا مابوبہ اینا دیا گللہ تے نہیں جانا اسا تو انہوں عزیز آنے من جدو کافران آکے میڑا مارے نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر کافر میڑا مار دینے کہ ہڑے اس نبی نو کچھ نایا کھیا دے کیونکہ اولاد نسل خاندان پتران تو حد دے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا پتری کوئی نہیں ریا لہذا آج تو با دینہ نو کچھ نہیں آکھنا جدو نبی دنیا تو چلے جانگے پھر آپ ایمازلہ ذکر مٹ جائے گا لیکنو نازال مانو اینے شفتہ و رفانہ لکا ذکر اکتے ہیں کہ محمد عربیوں نے جنہ دے ذکر نو خود عرشاں والے خدا بلند کیتا ہے فانو اس بن کے جس کی حفاظت آوا کرے وہ شمہ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے کافرہ میڑا مارے آئے عزیزان منجدو کافرہ میڑا مارے آئے اللہ فرمایا انہاں تینہ کل کوسر سوڑیاں ساں تون کوسر تا کیتا ہے کوسر بمانا ذکر کوسر بمانا امت کملی والے آئے عزیزان منجدو کافرہ میڑا مارے اللہ نے نیار نو تشلی دیتی ہے عزیزان من فرمایا وَالدُحا وَاللَّيْلِ دَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُكَ وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى فرمایا يَا اَيُّهَا الْمُزْزَمِّلِ كُمِن لَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا يَا اَيُّهَا الْمُدَّسِّرِ فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَا اللَّهِ اَلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا قَدْ نَرَا تَقَلُّبًا وَجْهِكَ فِي سَمَا فَلَنُ وَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْدَاهَا فرمایا لَقَدْ مَلَّا اللَّهِ اَلَا الْمُمِنِينَ اِذْبَعْ سَفِيمِ رَسُولَةً فرمایا اَيُّهَا النَّبِيَوْا اِنَّا اَرْسَلْنَا کَشَائِدُوْا وَمُبَشِّرُونَ وَنَزِيرًا فرمایا فرمایا سونیا الْحَمْدِيَا لِفْتُ لَا فرمایا فرمایا سونیا کِتھے تیرے چیرے دادی کارے کِتھے تیریاں زلفان دادی کارے کِتھے تیرے سینے دادی کارے سونیا ہن قرآن ختم ختم وَالَ پر تیریاں شانا مُقْدیا نَئِ مُقْدیا سونیا پر تیریاں شانا مُقْدیا نَئِ مُقْدیا مُقْدیا رَبُوِي تیرے تیرے جاگوی تیرہ ذکر کریں کھڑی دے تانجدار رومی کشمیر بابا میاں محمد باکش مجھ بلو زبان اللہ میاں محمد باکش رحمت اللہ علیہ نے پر پڑیا فرمایا زینہ زبران یا روش دام دام سب شان تری وچیاں آیا عملوں کا خبر نہ کائی اِنہ خاصا رمضہ پا بایا اللہ فرمائے اَمَا بُوبَا اِنَّا تَعِنَا کَلْ قَوْسَر اَسْتَنُوا قَوْسَر دیتا ہے مِلَا ہون دے پُتْرَا مَالِينَ ذَكْر مِٹ جانے ہیں پر جگنے بھی تیرہ ذکر کرنے ہیں عرشان والے ربنے بھی تیرہ ذکر کرنے ہیں حضرات نبی دا ذکر ہونا رہا کِتھے کسی نے سنے آتے بِلَال تو بِلَالِ ابشی رضی اللہ تعالیٰ نو بانے گئے کسی نے سنے آتے ابو بکر تو صداقہ دے تاجدار بانے گئے جدو کسی نے دلوں سنے آتے پھر عمرِ فاروق سنتے عدالت دے تاجدار بانے گئے عثمانِ غنی صن زنو رین بانے گئے مولا علی صن حیدرِ قرار بانے گئے حضرات جنہاں پھر سنے آئے کوئی شیخ سادھی شرازی بانے آئے جے عثمان علی حجویری سی تے داتا علی حجویری بنے گئے پھر جنہیں اتھوں رکھ کے نبی دا ذکر کیتا ہے سنے آئے حضرات جے مہین الدین چشتی سی غریب نواز بنے آئے جے گولنے دہ تاجدار سی مہر علی شاہ بنے رہے حضرات جے بابا خادم رضی ہے انہیں نبی دا ذکر سنے آئے پھر کیتا ہے حضرات عجدی ملئے امیر المجاہدین بڑھ گئے آئے ڈٹ کیا خوضرہ سبحانہ نبی دا ذکر فضا وائد گونج دا رہا لوگ کی برابر سن دے رہے کئی ویک کے سن کے ابو جال بنے کئی ویک کے سن کے ابو لاپ بنے تھی ایک عاشق ایسا جڑا آیا بھی نہیں 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 اولی بولو کدھر تونوں پولیس نہ لیا جائے بولو اللہ علیہ وسلم اللہ ایک ایسا عاشق جڑا آیا نہیں ویکھیا نہیں آیا بھی نہیں ویکھیا بھی نہیں باپ دنا آمرے ماں دنا حضرتِ بیدارے اس عاشقِ صادق دا نام حضرتِ ویسے کرنی تے کرنی آپ دی نشبہ تیجی میں بندہ لہوریج پیدا ہوئے تے لہوری اگر بندہ سیالکوٹ پیدا ہوئے تے سیالکوٹی کوئی ملتان پیدا ہوئے تے ملتانی اسی طرح کوئی گجرات پیدا ہوئے تے گجراتی عزیزوں اسی طرح کرن ایک علاقے دانائیں بستی دانائیں جدو بستی دی بنیاد بنان لگے نا تے لوگ کانے جدو نیاں بنان لگیاں شروع کیتیاں تے پھر ویچوں ایک سنگ نکلیاں جانور دا تے اس بولی اچھے سنگ نو کہندنے کرن تے جدو سنگ نکلیا ناں نیاں اچھوں تے انہاں نے عوضے ناں تے ہی رکھ دیتا کرن کرن رکھ دیتا تو آپ اس کرن علاقے جو پیدا ہوئے تے کی بنے کرنیں حضرت عویسے کرنیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمت اللہ علیہ آپ بچپنا لڑکپن جوان ہوئے فیزامہ اچھ میرے عقا دا نام سنیاں فیزامہ اچھ حضور دا ناں آیا نامِ نامی اس میں گرامی عقا دا کرنے اچھ گیا تے دل نے گوائی دیتی عویس جو ناں اتنا سون ہے نام والا کتنا سونہ ہوئے گا نام اتنا سون ہے تے نام والا کتنا سونہ ہوئے گا اللہ اکبر حضرت عویس سے کرنیں دنیں بھی ربنو یاد کرنا تے رتی بھی ربنو یاد کرنا باپ فوت ہو گیا نبی نہ مائیں علاقے دیاں گٹکاں چونکے ویج کے اپنا گزر بسر کر دا ہے یا قدر لوکان دیاں بکریاں چرا رہیاں یا اونٹ چرا رہے تے یا لوکان دے گائیاں چرا لہیاں تے پھر مزدوری لے کے تے اپنے گھر دا نظام چلانا حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ نے دنیں بھی ربنو یاد کرنا تے راتی بھی ربنو یاد کرنا دنیں بھی ربنو یاد کرنا ربنو راتی بھی یاد کرنا ہر ویلے او دی یاد اچھ تے مدینے والے دی یاد اچھ کملی والے اکھا دے او شام آئے گی جدو اویس دیاں اکھا ہونگیاں تے چہرہ چہرہ ینور اوڑے ہیں ہر ویلے تڑپ دے رہن دنے یا رو عشق سچا ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں عشق سچا ہو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں اے تھے تے اگر مجازی مشوق ہو ہوئے تے بندہ سچی سچی انہوں دلوں تے ٹڈوں یاد کرے انہوں خبر ہو سکت دیئے تے جڑا مدینے دا تاجدارے جڑا رب دا حبیبے اَن نَبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنفُسِهِمْ جڑا مومنہ دیا جانا تو زیادہ قریبے جڑا تیری جان تو نیڑے ویک ور یواز دے کے تو ویک ویک پھر تیری خبر مابوب کی ملنے دنے عزیزانِ من حضرتیں اَوَیْسَ کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو دنے بھی اَقَا نُوْ یاد کرنا راتی بھی اَقَا نُوْ یاد کرنا ہر وقت باوزوریں دینے لوکی ہستے نے اَوَیْسَ رُو پہندے لوکی رون دینے اَوَیْسَ حَسُ پہندے عزیزانِ من نکے نکے ملے دے بچے پتھر لے کے اَوَیْسَ نُوْ مَار دے آپ فرماننے بچے ہوں میری یلتانوں پتھر نہ ماریا کرو بچے آندھنے اَوَیْسَ جَتِنُوْ سینے تے پتھر ماریے تُو نہیں بولدا تینوں چیرے تے ماریے تُو اتراز نہیں کردا تیرے بازو آنو پتھر لگڑ تو بولدا نہیں پر تیری یلتانوں جدو پتھر لگ دینے تُو آنے میری یلتانوں نہ مارو تَو کیسے دی وجہ کیے فرمان بچے ہوں میں رات نو اٹھکیں اپنے رب دی وانتت کرنیوں دی تُوشی میری یلتانوں پتھر مار دےو میرے کل کھلو تا نہیں جاندہ میں نو لتا تے پتھر نہ ماریا کرو نالے بچے چھوٹے چھوٹے پتھر مار دینے عویس مسکرہ پہن دینے لوکی بڑے پتھر مار دینے عویس یہ آنکھا بچوئے اتھروا جاندینے بچے آن دینے عویس سمجھ کوئی نہیں آئی چھوٹے پتھر ماریے تو مسکرہ نہ آئے بڑے ماریے تو رو پہنائے وجہ کیے فرما بلیوں چھوٹے ماریا کرو تاکہ تو آٹا بھی کم چلدار ہے عویس تا بھی کم چلدار ہے اوناکھا بڑے ماریے کیوں دائے اوہ کین لگے جہاں بڑے پتھر لگ دینے میرا جسم زخمیوں جاندائے میرے جسمی چونخون نکل دائے میرا وضوح ٹوٹ جاندائے اوہ سچاندے بگیر وضوطوں میں اپنے اکنو یاد نہ کرا ساندے میں چھوٹے مارو بڑے نہ مارو تسی بھی راضی رہو تے میں بھی میں بھی راضی رہو اللہ دا ولی ہوندہ ہی ہووے جڑا روڑے کھا کے بھی سنتے مصطفیٰ تے عمل کرے تے دعا ماں دوے بہت دوہ نا دوے ایسے واستے ہے درشارہ گیا مینڈی کی تیسی شعار دی علفت لائی ظلفہ کھل دیا کھل دیا کھل گیا تے کجل پایا سی آر دوے کھنے لائی ہن جو ٹگ دیا ہن جو ڈل دیا ڈل دیا ڈل گئی آر ہے درشارہ ایسے کھلی کھلی میں نہیں رلی ایتھے لکھا رل دیا رل دیا ڈل گئی آر میرے آقا نو یاد کر دینے ہر ویلے دھوب گان دینے نالے آوانو مخاطبو کے اندھنے نیوائے تیرا جس زونے دے شہر تو گذر ہوئے عویس دیا صدا وان عویس دیا آوان سنا دین عزیز آنے من ادھر عویس روند آئے نارنگ منڈی شہر چرین والے ہو جرہ توجہ دینال جملہ سمات فرمایا جے کرن دا پینڈے یمن دا شہریں یمن دے جنگلان دے اندر جانور پے چر دے رہیں بندہ مدینے علموں کر کے پیاروں دائے نبی نے در مدینے جو اثر دی نماز پڑھائی میرے آقا سر دی نماز پڑھا کے بار نکلے بار نکل کے مشرق علموں کی تائے اپنے بٹن کھول کے اچھی اچھی سالیں دینے عزیزان من سالے کے حضور واپس آگے دوجہ دن پھر ہویا ہے عزیزان من اس حدیث نے حضرت عمر فروق راوی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان نے دوسرے دن پھر نبی اثر دی نماز پڑھا کے بار آئے بٹن کھول کے مشرق علموں سے موکر کے حضور نے سالے جدو تیشرا دن آیا ہوئے مصطفیٰ جان رحمت نے جدو ساں سلئیے عزیزان من عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکے ہو کے دست بستا اندھنے زونے آئے میرے الوے کے اندھنے زونے آئے اے درکیے کملی والے آئے اے درکیے اے درکیے میرے آقا فرمایا عمر اے درک شہر جیدہ نام کرانے او دے جنگلان دے اندر یمن دے جنگلان دے اندر میرے آئے کے آنشن کے جدو اچھی اچھی ہاو کے لیند ہے آواز محمد عربی تک یادی آقا آج تک او قد مدینے آئے سونتا وہ چوڑال آقا دی بار گائے چندرے سونے اکا دے مدینے آئے آقا فرمایا کوئی نہیں آیا سونے آتسی یمن گے فرمایا سی بھی کوئی نہیں گے آقا او بھی نہیں آیا تسی بھی نہیں گے تو آنوں کی میں پتہ آقا او دیا نشانیاں کی نے میرے آقا فرمایا او دے سارے جسمتے پرستی بیماری ہو گئی لیکن آشے کے انجد ہے جدو امی رب دی بار گائے جو منگے اللہوں سے ملے دے دے نہ آئے میرے کریم آقا فرمایا سارے جسمتے پرستی بیماری ہو گئی اور ویکھو حضور نشانیاں پہ دس دینے آقا نشانیاں کی نے فرمایا سارے جسمتے پرستی بیماری ہو گئی اللہ دی بار گائے ترلہ ماریا مولا منو شفا دے دے تینوں نبی دا واسطہ ہی منو شفا دے دے شونیاں پھر کیوں یاد میرے آقا فرمایا اللہ نے انو شفا دے دی تی برستی داغ برست بیماری دا تیرم دل برابر ایک داغ ہتھتے رہ گئے آئے او دیئے میں ان نشانیاں آقا اور نشانی کیے فرمایا لوگ کی ہستے نے میرا عویس رو پہند آئے لوگ کی روندے نے میرا عویس حس پہند آئے عزیز آنے من سہاں پا بول کے آنے نے کملی والے آ تسی کے نہیں ہویا نہیں تو آنوں کی میں خباریں فرما ای تیت سنا چانا غلام و عشق سچا رکھے آجے دنیا دے جس مرضی کونج بے کے میں نو یاد کرو گے مدینے والا تو نو ضرور یاد کرے اے ہی تیت سنا چانے اے ہی تیت سنا چانے کہ عشق سچا ہوئے جتے مرضی بے کے یاد کرے آجے آقا نو یاد ہوئے گا حضور نو یاد ہوئے گا جدو نبی نے اتنی گل کی تھی تے آلہ میں ارمائچ حضرت سلطان باہو دی رو ہوتے توافی کرے چار پنچ سنیا دے ایک ایسے عاشق نے جتے مرضی گھوست جان دے ایک آلہ حضرت ایک علامہ اقبال میاں محمد بخش اور ایک سلطان العارفین جتے دل لندہ ہوتے عاشق جو آیا عشق کردہ سدہ اپنی مرضی دے کم نا ارام ایک ادا نا قرآن ایک ادا حضور فرمایا صحابہ ایتے دسنا چاہنا عشق سچا رکھے جتے مرضی مینوں بہاج مارے آجے میں یاد کر لانگت والوں مینوں پتہ ہوئے گا میرا عاشق کتے بیٹھا ہے تے دیا اے دے تے گفتگو کریے تے کئی مثالان بندہ فقید دن لیتے آرے عجرات اگر آکھو تے تھے ایک مثال دننا جاتا رات نو اتنائی اچ کمرے دے اندر میاں بیوی جدو لڑن میاں بیوی جدو چھپتے انج کر کے بیٹھے ہو جی میں تسی لڑتے ہی نہیں ہنجی وہ میں نو پتہ ہے ہر بندے نل بیٹی ہوئی ہے وہ کیوں پریشان ہوتے جدو رات اتنائی اچ میاں بیوی لڑن ہو بولو تے صحیح جیدو نہیں لڑ دے وہ چھپ رہے ہیں میاں بیوی جدو لڑن رات اتنائی اچ کمرے چ بیک ہے میاں بیوی جدو لڑ دے نہیں اللہ اکبر ویسے بندے ہونے لڑ دے ہی نہیں بیویانے لڑن جو گا چھڑے آئی نہیں بندے ہونے لڑن جو گا بیویانے چھڑے آئی نہیں تے ایک باؤ سی باؤ کسی دفترج کام کرنا لائے اتوار دا دن تے اپنے کپڑے خود پیا توئے تو دا کلیک دا دفترج کام کرنا والا کوئی آیا ہوتھے کار دروازہ کھول کے انہیں بیکھیا کہ باؤ اور ہی کپڑے تو ہو رہے انہیں کہا سرکار خیر ہے جب پہ کپڑے تو ہی جا رہے انہیں بڑی سادگی نال جواب دیتا انہیں کہا گال سون یار میں کپڑے تو ہو رہے ہیں تے کی ہو گیا تے وہ بھی دیکھا 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 میرے نل پانڈے تو آلیں دیئے تو جو ہے دینا تو رات دیتا آئیت جدو بندے آپس اچھ لڑن میاں بیوی آپس اچھ لڑن یاد رکھو جدو میاں بیوی لڑ دینے شیطان بڑا خوش ہوندہ ہے آپس اچھ نہ لڑا کرو اگر بیوی کوئی گل کروی دے تو خدا رہا برداشت کر جا کرو سارا دن بچے انہوں سام سام کے تھکی ہون دیئے تو رات دیتا آئیت میاں بیوی جدو لڑن حضور علیہ السلام دی سچی اور سچی حدیث مبارکہ ہے میاں بیوی جدو رات نو کمرے جبے کے لڑ دینے جنت دی ہور اس بیوی نو مخاطب ہو کے آن دیئے نا لیکے نا لڑ انہوں جنت اچھ آون دے ویکھی مہدی کی میں تابداری کرنی ہے امان داری نال دس ستے اسمان تو اتے جنت تے جنت اچھ بیٹھی ہور نو پتا ہے کہ میاں بیوی لڑ رہے ہیں تے مدینے والے نو پتا نہیں چلنا کہ کیڑا آج شک میں نو یاد کر دے یہ ہور نو پتا چال سکتا ہے مدینے والے نو بھی چال سکتا ہے حضرات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نوان دنے کملی والے ہا تُسی گے نہیں او آئے نہیں تو انہوں کی میں پتا ہے فرمایا عمر او دی ماں نبی نی او دی خدمت بڑی کر دے اس لئے او نہیں آسکیا او دی ماں نبی نی باپا ہے کوئی نہیں سارے دن محنت مزدوری کر دے تے ماں دی سیوہ کر دے اس لئے نہیں آسکیا عزیزو جدو میرے نبی علیہ السلام نے اتنی گل کی تھی جھنگدہ بابا حضرت سلطان باہورا مطلالہ اچھی اچھی بولو سبحان اللہ عزیز آنے من سلطان باہورا مطلالہ فرمایا دل دریا اے سمندیر جو گیر کون دل آدیاں بھئی جانے او اچھے جھڑے اچھے جھڑے اچھے ای میرے اچھے ونج مہاڑے نمال آنے ہو چودا تبک اس دل دے اندر تبوو باگ نتااں ہو او یا دلدار مارم میرا کامل باہو جڑا دل دی رمز پچھانے ہو آقا فرمائے وہ دی برڑی ماں ہو نہیں آسکتا حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے کون عویس عزیزوں محمد یحجہ ایک وقت دے ولی ہوئے نے انہاں اپنی کتاب مکتوبان دے اندر لکھے ایک واقعہ کہ آسمان دے فرشتے بیٹھے ہوئے تصویح و تعلیل کر رہے ہیں اللہ دی عبادت پہ کر دے نے ایک سونی سونی خوشبو آئی توجہ رکھنا درہ فرشتے رب دی عبادت پہ کرن تے سونی سونی خوشبو آئی تے فرشتے ایک دوجہ نمخاتب ہو کہ اندھنے خوشبو آج تک تے نہیں یہ سا سونی اینج دی ہوا کدے چلی نہیں اینج دی خوشبو آج تک سون سونگی نہیں ایک کتھوں آئی ہے تے او بھی آکھے یار پتا منو بھی کوئی نہیں میں بھی آج پہلی باری سونگی ہے جدو وہاں پہ سے جگلہ پہ کرن تے تیسرا فرشتہ آیا ہونے آکھے یار پریشان نہ ہو استاد جی اور ہی آنگے انہوں پوچھ لینے جبریل آئے گا انہوں پوچھ لانگے جدو جبریل آئے فرشتہ آگے ہوگئے آنگے سرکار دس ہوا بھلائے خوشبو کتھوں آئی ہے فرمایا سونگی میں بھی پتا منو بھی نہیں کہ کتھوں آئی ہے تے جناب جبریل علیہ السلام آنگے نے کہ تُساں پوچھے ہیں میرے کو لوں تے مڑ میرا بھی ایک استاد ہے میرا بھی استاد ہے میں اتھو پوچھونا جبریل نے پرواز کی تھی مدینے آیا آقا فرمایا جبریل کی میں آیا سونا فرشتہ نے سوال کیتا ہے میں انہوں دا استاد ہویا تے تُس ہی ہوئے میرے استاد کملی والے ہاں دس سو ہوا کتھوں آئی اچھی اچھی بولو سبحان اللہ عزیزانِ مل آسمان دے فرشتہ عبادت پہ کرن اللہ ہو کوئی قیام اچھ کھلوتا ہے کوئی رکو اچھ کھلوتا ہے کوئی سجدے دے اندرے کوئی اتہیاتیں بیٹھے جدی جدی جو ڈیوٹی ہے اللہ دی عبادت پیا کردائے سونی جی خوشبو آئی فرشتہ کو دو جنو پوش دنے بیلی اور دسوں خوشبو کی تھوں آئی اوہ اندرے یار آسامی پہلی واری سنگی ہے آسامی پہلی واری محسوس کی تی ہے عزیزانِ مل کہن لگے پریشان آئے ہو حضرت جبریل آنگے انہوں تو پوش لوا گے جناب جبریل آگے اور ناکھا جناب خوشبو کی تھوں آئی فرمیا محسوس میں بھی کی تی ہے فرمینو بھی کوئی خبر نہیں عزیزانِ مل حضرت جبریل آنگے نے تسی بیٹھو تسی اللہ دی عبادت کرو میں جا کے اپنے استادیں گل پچھ کے اونا جبریل میرے اکا دی بار گائچے آیا آکے اندھے کملے والے آیا اے جڑی خوشبو بھئیوں دیئے کی تھوں آ رہی ہے میرے اکا لسلج پال صلی اللہ علیہ وسلمہ نے فرمایا جبریل اے جڑی خوشبو بھئیوں دیئے اے کرن شہر چھو پئیوں دیئے اے جمند جنگلے چھو خوشبو پئیوں دیئے سوڑیا اوٹھے کی گلے فرمایا اے اوٹھے کھ میرا یاشکے اوٹھے کھ بیسر دے جڑا ہکے لے دے خوشبو آرشت پار کر گیا اوکے نبی دیوانس تھے اوکے لے کے تیوے اے ساں کوئی بیل جانا لائی ہے ہاں 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 جی دیوان کے پیشے کا علم نہیں جنہوں نئے علم اسی انہوں نہیں مندے جنہوں کوئی علم نہیں ہو ساڑا کچھ نہیں لگ دا اسی اس نبی دا کلمہ پڑھنے ہیں جڑے ہیں ہاں بیٹھا ہاں 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 گوا دے چھے تھے شہزاد علی اکبر بول کے انہوں نے بابا میری آخری خوش نہیں پوری کر دے وہ ترکی خوش ہے ابباجی میں کمشیرہ مدینے چھوڑ کے آیا میرا دل نہ دے میں انہوں ویک کھاؤں کھڑے آلے چھے میرے امام نے انج کر کے دو انگلہ سامنے کیتی ہیں فرمائے نا دے ویچ کار ویک تے امام دے پتر نے جو دوں انگلہ دے درمیان ویک کھا تے سگرہ مدینے بے کے ویر دا راہ پہ یو ڈیگ دیے ویرہ وعدہ کر کے آیا جے آیا نہیں امام داری نال دس جے مولا حسین انج کر کے دو انگلیاں دے درمیان اپنے پتر نوں مدینے دی ساری صورتِ علوہ خاص شکر دیں تے مدینے والوں نے نہیں پتا چال سکتا یمن کوئی بہت ہی دور ہے جے داتا صاحب نوں کی لوگ کی اکھنٹوری مسجدہ میں راب زدہ نہیں فرمایا مغرب ٹائم آ جا ہے جے تے سیزادہ علیہ دا پتر لہور کھلو کے کعبہ بکھا سکتے اور داتا علیہ جویری سرکار نے وکھایا کہ نہ مولمیانو بکھایا جے ہو وکھا سکتے نے تے امان داری نال دس اور نبیدہ کیا ہوا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا حضرتِ اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی سفر پہ کرن تے کشتی ڈگ مگان لگ پہی تے لوگ کی بڑے پریشان ہوئے تے آپ نماز پڑھ کے تے اللہ اللہ کری جانے لوگ کی پریشان تھے آپ نماز پہ پڑھن لوگ کہاں کے حال آیا ہوں بابا کشتی ڈوبن تے تے تسی نماز پڑھی جانا رہے ہو فرمایا بیلیا ہو سکتے ساڑھی وجہ تُو پہی ڈوب دی آپ نے مسلح چکیا تے پانی تے کھلو کے نماز پڑھی جانا اور نے آکھے بابا سانو ماردیاں کلیاں چھاڑ گیاں فرمایا تُسی میرے اللہ اللہ کر دے ہو میرے مگر ٹوریا ہو تُسی میرے رابطہ نام لگ تو جو ہے ذرا تو حضرت کشف الماجوب دے اندر حضرت داتالی جویری رحمت اللہ علیہ نے اکبال لکھی حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما نے میرا دل کی تا میں عویس کرنی نو ملا میں یمن گیا انہاں کہا جیو کوفے ٹور گئے نے میں کوفے آیا تھے انہاں کہا جیو بغداد ٹور گئے نے میں بغداد آیا تھے انہاں کہا جی آج کرن ٹور گئے نے میں آج کرن آیا تھے انہاں کہا جی مدینہ ٹور گئے میں مدینہ آیا تھے لوگ کہا کہا جیو پھر یمن ٹور گئے نے انہاں نے میں دوبارہ یمن گیا لوگ کہا کہا جیو کربلا چلے گئے نے انہاں نے میں کربلا آیا نہر فرات تے بے کے حضرت ویس کرنی وضوح پہ کرن اتنا سفر کرنے تو بعد حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ فرمان دنے کہ میں یمن توں کوفے کوفے تو بغداد بغداد تو مکہ مکہ تو مدینے مدینے تو پھر کوفے پھر نہر فرات تے میں ویکیا ظلفان گنگرالیاں اونٹ دی چمڑی دا لباسے تے جنا نیر فرات تے جیتو غازی باس نے پانی پر آئی اس مقام تے بے کے وضوح پہ کرن تے ہندنے میں آگے ہو کہ سلام علیکم یا ویس تے آپ فرمان دنے کہ انہا میرے الویکیاں نہیں ذرا توجہ رکھنا ہوں گلتے کہ انہا میرے الویکیاں نہیں سی حال مو پر آئی سی پانی ساپ پہ کرن تے نال کہن دنے والیکم السلام یا حرم بن حیان یعنی بات دی نزاکت نو سمجھے نہیں تسی بھئی آلے انہا دا چہرہ انوار پر لے پاسے چہرہ مبارک پر لے پاسے انہا اس پاسے بے کھیا ہی نہیں تے جیتو سلام کیتا تے جواب دیتا والیکم السلام یا حرم بن حیان بھئی آگے ہیں تم علیوی پیچھا نہیں چھوڑیا فرمایا کہ آپ نو پتا ہی کہ میں تو انہاں لبدا رہا فرمایا آپ نو پتا ہی کہ میں تو انہاں لبدا رہا ہاں عزیزو حضرت عوی سے کرنی نا دی اللہ تعالیٰ نے وہ فرما دے عرف ترو ہی ورو ہی کا فرمایا تیری رو دی میری رو بڑی واقف ہے میری رو تیری رو نو اچھی طرح جان دیے تو میں نو کتھ ہوں کتھ ہوں لبدا رہے ہیں کتھے کتھے لبدا رہے ہیں یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو اونٹ پہ چارن اونٹ چراندیاں چراندیاں عشق میراج تے پہنچیا وہ کہن لگا عویس اتھے رہنا مشکلی ہونٹور چل آقا دی بارگاہ چلیے عویس نو کم پل گے ٹردہ ٹردہ ماں دے کول آیا تے اکھاں بھی چو آسو نے تے جدو دروازے دی آہ ٹھوئی نا تے ماں نے پچھے عویس آگئے ہیں تے بولے نہیں کیونکہ ماں نبی نا ہے پتر رون تے ماں تو برداشت نہیں ہوندہ پتران تے رونہ ماں برداشت کر دیا ہی نہیں پتر ہی نے جڑے ماں رون کلپ دیا رہن پترانو خیالی کوئی نہیں تے بول دے نہیں ماں پچھے عویس آگئے ہیں انہوں پتہ ہی جڑے بول پیا تے رو پہنا ہے جدو بندہ نانا روکنا مشکل ہوئے نا جدو تے بندہ چپ رہے ہیں اندی کوشش کر دیا کہ چپ رہاں جڑے بولے ہیں تے میں رو پانگا انہاں کیا عویس آگئے ہیں اگے ہو کے قدم پھار لے تے قدمہ تے چیرہ رکھ لیا حضرات ماں دیو عویس کی ہویا ہے تو ہی تے میرا سوارا تے میں ہی تیری بیٹا ہویا کیئے اممہ جی آج ریا نہیں جاندہ عشق دی میراج پہ ہی ہندی ہے دل لاندہ ہے میں آقا دی بارگاہ سے جاما میں آقا دی بارگاہ سے جاما اللہ اکبر حضرت رضی اللہ تعالیٰ نو اپنی ماں کے ترلہ ماردن اممہ جی اجازت ہوئے میں جاما ہونا کہ پتر میں نبی نہ تیرے علاوہ میرا ایک کوئی نہیں جی تو بھی چلا گیا تھے میرا کی بند ہے اممہ جی ایک کوئی جاندے چار پیر آون دے لگ دینے تے چار پیر واپسی دینے ماما جو مرضی ہو جینا پتران دی نہیں ٹال دیا جو دوں پتر نے اسرار کی تا تے ماں نے متھا چمیا تے کہن لگیا اٹھ پیر لگ دینے چار جاندے تے چار آون دے تے جلدی نل جا بس دیدار کر کے جلدی آ جائیں اٹھا پیران دی تے نوں اجازت اس توں وعد کے تے نوں اجازت نہیں نوجوان ایمان داری نال دس نبی نوں ملن جانے تے اجازت ماں کو المنگی جا رہی نبی نوں ملن جانے اجازت اما تم منگ دینے پہ ویس کرنی دس ہے میرا ذکر سنن والے اوہ جن نبی دم منہ جے تے نبی دے آہ حکم تے عمل بھی کرے آجے عجرتیں اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے ماں کو اجازت لئی اجازت لئے کہ جو دوبار نکلے مدینہ علموں کی تا فرماند نے دیس عرب دیئے تھنڈیئے بھائے قد شاد کری دل میرا لے پیغام ویسل دایا نالے ہوئے دورے ہنے را اویس کرنی تُردے آرے نے قد دھولا دن دن قد دھگ پہندے نے قد اٹھ کے تُر پہندے نے تُردیاں تُردیاں جدو مدینہ پہنچے مدینہ دے بچیں گلی دے اندر پہ کھر دے نے بچیاں نو چم کسی نے نال لائیا متھا چمی آر بچیاں نوے کی حالت دے کہن لگے آر والے آر اج تُو پہلو تنو مدینہ دی گلی دوے کھر آر نہیں دستوں کونے آپ متھا چم کے فرواں دے نے فرمایا مدینہ دی فضائج سالڈ والے ہو سالڈ لینے ہو مینو اپنے پیر چملین دے ہو اس فضائج سامان لے دے ہو جس فضائج میرا آقا محمد ربی وصدا ہے عزیزان منجا کے نبی دے موے دے پہنچے کونڈی کھڑکائی ہے امائشہ صدی کر دی اللہ تعالیٰ نہ آواز دین یعنے کونے آواز آئی اویسے حضور دے دردہ پرانا خادمے امائشہ نے جدوں اویس تنام سنیا فرما دین یعنے تو کدھرے اوہ اویس تے نہیں جدیاں گلنا میرے آقا اپنے یارا اجبے کے کر دینے تو کدھرے اوہ اوہ ایس تے نہیں جدے شہر وال میرے آقا بٹن کھول کے سال دینے تو کدھرے اوہ ایس تے نہیں جدے نال میرے آقا بڑی محبت کر دینے اندرین مہاں میں اوہ اویسہ عزیزہ نے منہ امائشہ فرما دینے اویس آقا تیتھو چلے گینے پر میں نو حکم فرما گینے ایسہ میرا ایک غلام آوے گا نام جدہ اویس یعنے اوہ اوہ آجائے تے انہوں رکھ لئی انہوں جان نہ دئی میں واپس بھی آوا گا میں او دنال ملاقات کرنی ہے عویس ہو زورتے کوئی نہیں اتھے ریپو اسی تری خدمت کرانگے عزیزہ نے منتا بچوں دنال سن حضرت عویس فرما دینے اممہ رہنا میں نہیں میری مجبوری میں واپس جانا ہے فرما آویس کا دی مجبوری ہے اندرین اممہ عزیزہ نے من حضرت عمیس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو ہاتھ جوڑ کے اندرین اممہ جان جی تسی فردیج چلیاں جاؤ میں اس حجرج زیارت کرنی ہے جس حجرج میرے اکا ٹردینے دینے اکا آرام فرما دینے اممہ شاہ فرما دینے میں پردے چھ جلی گئی حضرت عویس کرنی اندر آئے کدھے اس کونے چھ جان دینے کدھے اس کونے چھ جان دینے کدھے دروں دینے کدھے پیالے نو لے کے چم دینے اندرین تر مقدرہ تو قربان جاؤ وہ ماین تی کوانی لعوا دے لبتے نو لگ دے رہنے حضرت عویس کرنی آکا نلوالے ہانا محبت بے فرما دینے اممہ شاہ فرما دینے میں جتو پردے چھلو کے بے کھائے عویس دے پیرانتے چھا لینے پیر سجینے جل فان دے اندر مٹیے اور دی چمڑی دا لیباس پایا آیا ہے فرما دیا نے میرے اکھیں چوانسوں نکل گئے میری آنچیں خواں نکل گئیاں عویس حجر رسول دی زیارت کر کے بار آئے مدینے تو آپس جارے نے آکا جی دعا ہے حجر تے اندر قدم ٹکائے میرے آکا فرمایا آئیشہ انایا آکا حکم ہوئے فرما آئیشہ سچی سچی دس میرے جان تو بعد تھے کون آئی آئی آکا تو اڈا اویس آئی آئی تیرا نالے نائی ڈگ ڈگ پہند آئی سونیاں پی ہوشی تاری ہو جانی ہوش اوڑا تے کونوں یاد کرنا آکا تو اڈا نام بڑی پریت نالے لیند آئی میرے آکا فرمایا آئیشہ آ پی تے چلا گیا آئے پر میرے حجر رس اپنی آچی خان چھوڑ گیا آئیشہ آ پی تے چلا گیا آئے اپنے ہاں کے میرے حجر رس چھوڑ گیا آئے فرمایا عمر میرے نیڑے آؤ علی میرے نیڑے آؤ آکا حکم ہوئے فرمایا میری وسیعت لکھلو سونیاں ٹھکے آئے ہو کملے والے آ آرام فرما لاؤ پھر وسیعت لکھے جائے گی میرے آکا فرمایا علی نانا جلدی نال میری وسیعت لکھو میرے آکا فرمایا علی عمر جی سونا فرمایا کہ میری وسیعت چلے کھلو میں جدو دنیا تو چلا جا میرا چھوڑا لے کے یمن دے جنگلیں تو جایا جے میرے امہ میرے عثمان میرے عویسنوں لے کے اُدھے کول جا کے میرا سلام دے آجے نالے میری امہ دی بخشش نہیں دعا کروایا جا اللہ اکبر حضرت عثمان جنورین ردی اللہ تعالیٰ نو حضرت مولاک کائنات حضرت عمر فروق ردی اللہ تعالیٰ نو ودیگر صاحبہ اکرام اکھرینے سارا منظر اپنے اکھان دے سامنے مشہدہ کر رہے نے میرے قریمہ کا فرمایا یمن دے جنگلیں چھ جایا جے ایک وقت آ گیا یمن دے شہر دے اندر مولاک کائنات جیسی ہستی عمر فروق ردی اللہ تعالیٰ نو جیسا جوان عویس عویس کر رہے نے جڑا اونا دسو عویس کی تھے وے جنہیں ملنا دسو عویس کی تھے وے انہاں کہنا تو انہوں کی کام میں ہوتے عجیب بند آئے ہوتے مجنوئے ہوتے پاگالے جڑا اونا ملے اونا کجھ نہیں آسلوں دا پر تسی کونوں فرمایا کلنا چھوڑو دسو عویس کی تھے ملے گا اونا دسیا کے جنگل دے اندر اونٹ چرارے نے حضرت مولاک کائنات حضرت عمرے فروق ردی اللہ تعالیٰ نہوما تردے جا رہے نے جمن دے جنگلیں چھ پہنچے دیکھ دے کی نے اونٹ چرارے نے اویس مسلح ڈا کے رب دی نماز پہ پڑھ جا اویس مسلح بیچا کے نماز پہ پڑھ جا دوں میں ہستیاں کون جا کے تشریف فرماؤیاں سلام پہ رہے ہیں مولاک کائنات فرماؤیاں یا علی یا عمر یا علی حضرت عمرہ نے اویس تیریاں تے نشانیاں ویکھ ویکھ اچھا پہچانیاں پر تینوں کی میں پتہ میں عمرہ اے علی تینوں کی میں پتہ اے میں عمرہ اے علی نے حضرت عویس حضرت عویس ہاتھ جوڑ کے اندرے مولا جیڑے نبی عویس دیاں تو انو نشانیاں دس سک دے نے او نبی تو اڑیا نشانیاں عویس نو بھی دس سک دے جیڑا نبی جوڑا نبی جوڑا نبی جوڑا نبی جوڑا نبی جوڑا نبی اندرہ توجہ نال سنو حضرت عمرہ فلوک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا عویس بڑی محبت کرنا جی بڑا پیار کرنا عویس آیا کیوں نہیں جے تُو آ جاں دا تیرے عشق دی میرا آج ہو رون دی جے تُو میرے عقا نو ایک لے دا تیرے عشق دم میں کام ہو رون دا تیرے عشق دیاں بلندیاں اور رونیاں حضرت عویس جلال چائے نظرہ جھکائیاں ہاتھ جوڑے فرما چائیں دسو میرے عقا دی کوئی گل جھناؤ میرے عقا دی با سناؤ انہاں دسیاں کہ حضور دا چہرہ سبحان اللہ حضور دیا زلفان سبحان اللہ حضور دا ارشاں دے جانا سبحان اللہ حضور دا ارشاں دے جانا سبحان اللہ اللہ اکبر قبیرہ کمہ بیش ترئی سال میں نے عقد سابا نال نال ہے ترئی سال دا سارا عرصہ عمر فروق اور مولا علی نے عویس نو سنا دیتا شیخ محمد اسماعیل نے اپنی کتاب جواہر البحار دے اندر اس بات نو لکھے آئے ترئی سال دا زمانہ اس زمانے دے اندر نبی دیا جنیا کلیا سن عویس نو دواستیاں نے سنا دیتیاں لیکن بعد اج میرے عویس آنے نے مولا کیا تُسا میرے محمد نو لکھے آئے سمجھو یار بات نو سمجھو سنیو ترئی سال دیاں گلان سنا دیتیاں عالی بھی اندریں تُسا میخے آئے تُسا میخے آئے تُسا میخے آئے تُسا میخے آئے میرے آقا نو تُسا میخے آئے نو تُسا میخے آئے نو تُسا میخے آئے محمد نو یا جدہ 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 یا جدہ جدہ ساں عمر بھی سوچی پہ گئے مولا علی بھی سوچی پہ گئے ویکھی آئینہ جواب نہیں دیڑا فرمایا عویس تسدائے آقا دے پرو کھلے سنیا جڑے اور نا کیا ویس تسیدہ سو فرمایا میں دسنا مینے عقا دے پرو جے کوئی دوروں میں کھدائی لگ دائی جڑے ہوئے نے قریب جاں کے لگ دائی جدہ جدہ نے دوروں میں کھدائی محسوس ہونا ہی جڑے ہوئے نہیں قریب جاں کے لگ دائی دے وکھرے وکھرے سنیا جڑے ہوئے نہیں سن حضرت عمر فرمادے نے اللہ دی عزت دی قسم عویس نے نبی دی صورت دا ذکر انج کیتا جو میں لگ دا ہی آقا خود عویس دے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ عویس دے سامنے آقا بیٹھے ہوئے ہیں حضرات یہ مقام ہے خدمتگاروں کا سرکار کا عالم اور کیا ہوگا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافی کتابیں روایات موجود نے فرمایا قیامت دن ہوئے گا لوگ کی جنت جاندیں ہنگے جدہوں عویس دیواری ہونی ہیں ستر ہزار فرشتہ عویس کرنے جی صورت چاہے گا ستر ہزار فرشتہ عویس جی صورت جنت چاہے گا دنیا دارہ نے پتا نہیں چلے گا انہیں چاہے عویس کیڑا ہے کیونکہ انہیں نے دنیا تو بھی اپنا آپ لکایا ہے اللہ نے پسند دینا ہے فرمایا حشرت دیارے یا سیدھاں لکا دیا گیا یہ تو نہیں نہ کیتا کہ چار مرید ہونتے بننا دستہ پھر یہ بھی میرا مرید ہے اے بھی میرا مرید ہے تو کوئی بندہ ٹھیک ہو جائے تھے آکھیں ویکھے آئی میں پھوک ماری تو ٹھیک ہو گیا میں تویی تو دیتا ہوئے کہ ہی دکانہ چل گئی ہیں قربان جائیے صوفی عوض الفقیر رحمت اللہ علیہ ورگیانتوں قربان جائیے مردانہ شریف تھے شہدادیاں تھے قربان جائیے حضرت عویس کرنی دے مقام توں حضرات ستر زار فرشتہ جنہ دی صورت جنت اچھ جائے گا صرف فردہ رکھن واسطے کیوں کہ جڑا اللہ دا ولی ہوندہ ہے او دی نشان ہی ہے وے راتی کر کر زاری رومن نیر اکھی تھی تون دے فجریوں گنے گان سداون سب تھی نیوے ہوندے لیند کلوزران تے چڑھ کے تے بجارو تھلے رکھ کے تے پنجھا پنجھا سو مرید اگے پچھت دوڑا کے حق 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 دے نارے مروہ کے بننا پیر نہیں ہوندہ پیر او ہوندہ ہے جڑا ایک واریکی سے کل جا کے بویت گنے گار دی دل دی دنیا بدل جائے حضرت عویس کرنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات میرے اکھا دا او غلامیں جڑا آیا نہیں لیکن اکھا دا روحانی طور تے دی دار کیتا ہے حضرات آپنوے مقام تے شان کتوں ملی مان دی تابداری کرنے دی وجہ تھی انہا مقام مان دی خدمت کیتی ہے جمیبر رسولت بیعہ کے بندے انہاں نا ذکر کر رہے ہیں جنہاں پتا چلے ہیں جنہاں مانوے راضی رکھے ہیں انہاں نا ذکر ممبران دے اندھے ہیں جنہاں مانوے تنگ کیتا ہے انہاں نا زمانہ پھول جاند ہے تو اسے واسطے اجدہ میرا میسے جے وے خدارانو جوانو مان دی تابداری کرنے کرو مان باپ دی خدمت گزاری کرنے کرو مان باپ ہے نے تے بندیانو فکر کوئی نہیں اب مان تو امیں پوشتا رہنے کتوں آیا کتوں نہیں آتے نوں کی لگے اسی خودی چنگا پورا جاندنے آ باپ نو دابے مارنے ماں جے پتر رات نو لیٹ آئے تے ماں پوچھ پوے پتر اتنی لیٹ نہیں آئے دا تے ماں نو دابے مارنے جنہاں آج تے پوچھ دنے ایک دن نونا ہے جو دن نونا پوچھنا نہیں تے پھر تو ہوں تا کندہ نو لگ لگ کے رونا ہے کاش میری اممہ باوندے میں نو پوچھ دے اممہ بینو راضی رکھیا کرو نوجوان نو جتنا مرضی بندہ پہلوان ہو جے مفسر مفتی کاری ڈکٹر پروفیسر ہو جے انجینئر بن جے پائلٹ بن جے جو مرضی بن جے سب کچھ تیری اممہ تے تیرے عبدی دعا دا صدقہ ہے اس لئے اگر کسے مقام تے فیض یاب ہو جائے اپنے اممہ نو بھی راضی رکھا اپنے اببینو بھی راضی رکھا قربان جائیے ماں تے اجازت مانکے نبی نو ملن گئے نے او تے نبی نہیں ملے پھر اے نہیں کیتا ہونا اتنی دور ہوں آ گیا ملکے جوان نا اممہ نالوادہ کیتا ہے واپس جانا ہے تو عزرات اس لئے ماں باپنو راضی رکھو خدا رہا ماں اووے جدے قدمج تیری جنتے تے بابا اوئی اس جنتہ دروانی دروازہ آئے اببا راضی نہیں ہونا جنتہ بوا نہیں کھلنا ماں راضی نہیں ہوئے گی تے یاد رکھیں تے نو جنت نہیں ملن لگی تیری کوئی عبادت قبول نہیں ہوئے گی اممہ اببا راضی ہو جائے تے اللہ بھی راضی ہو جاندے اس لئے نبی دے غلامو میرے اللہ فرمایا سونا اصلا تے نو اجدی امت دے دیانگے تے جتے بھی بیٹھے ہونگے تیرے ہی ذکر کر دے رہنے کے اِنَّا تَيْنَا قَلْ قَوْسَرْ مَعْبُوا بَاسَتِنُوا قَوْسَرْ اطاف فرمایا اسے واسے عزیزانِ من اللہ تعالیٰ سانو عمل کامل دیتا تفیق اطاف فرمائے اور اگلے جمعت المبارک انشاءاللہ قربانی دے حوالے نال اور جناب حضرت عبراہیم و اسماعیل دے حوالے نال گفتگو ہوئے گی اور اُدھے مسائل بے ہنکیتے جانگے اللہ تعالیٰ باہر گئے دعائے کہ اللہ سانو عمل دیتا